اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل فرنس آج میں آپ کو بہت خوبصورت سا ایک ٹرائیشنل قسم کا ٹراؤزر بنانا سکھاؤں گی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور یہ شلوار ہے ٹھیک ہے آپ شلوار کا بھی بنا سکتے ہیں ٹراؤزر کا بھی بنا سکتے ہیں میں شلوار بنا رہی ہوں پینچہ میں نے کھلا رکھا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں کوشش یہی کریں کہ یہ زیادہ تر بیل باٹم پہ یا کھلا جو پلازو ٹائپ ہوتا ہے اس پہ بنا سکتے ہیں آپ تو آپ یہ لے کر آپ کو میں ڈیزائن دکھا دیتی ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے پھر آپ 3 ڈو 4 سنٹی میٹر کا ڈیفرنس رفکے آپ نے لائنز لگا لیں تقریباً پانچ ڈبے میں یہاں بناوں گے ٹھیک ہے میں نے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ آپ پلین شرٹس بھی پین سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے ہمارا پینچہ آ جائے گا اس کو ہم سٹیج کر لیں گے اور یہ تقریباً چار جو ڈبے ہیں اس کو میں نے بنانا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن بن جائے گا یہ میں شلوار بنا رہی ہوں فرنس آپ چاہے تو ٹراؤزر پہ بھی یہ کر سکتے ہیں چاہے تو پلازو بیل باٹم کوئی سب بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اگر یہ کھلا بنے گا تو زیادہ خوبصورت لگے گا میں نے کافی بڑا پینچہ رکھا ہے اس طرح آپ نے ڈیزائن پہلے سے جو ہے اچھی آپ اس کی میجرمنٹ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کی میجرمنٹ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا بہت بورا لگے گئے اوپر میں نے اور وہ کر کے کپلیٹ کر کے تقریباً میں نے تین بلوکس جو ہیں وہ اس کے بنا لی ہیں یہ فرنس ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اب میں اس پہ کام کرنا شروع کروں گی میرے پاس سلور اور گولڈن کلر کی جو ہے وہ لیس ہے ٹھیک ہے یہ گوٹا لیس ہے سمپل پلین والی گوٹا لیس ہے تو اب یہ جو میں نے زگ زگ بنائے ہیں اس پہ میں بنا لوں گی درمیان میں میں سلور کلر کا استعمال کروں گی اور جو اوپر اور نیچے دو بلوکس بنائے ہیں اس پہ میں گولڈن کلر کا استعمال کروں گی موسیقی 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 کچھ کرنا ہے ایسی لیس ہے یہ ایسے مررز ہیں ایسے ستارہ آپ کو ملیں گے شیشے جو آپ نے صرف اس طری سے چپکانے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی آپ جس پہلے تو اس کو سیٹ کر لیں دیکھیں میں اوپر گول والا جو شیشہ ہے وہ اوپر رکھا ہے اور جو دوسرا والا ہے وہ میں نے نیچے رکھا ہے پہلے تو آپ ان سب کو فکس کر لیں جو لیس والے ملیں گے جو استری والے اگر آپ شاپ کیپر کو کہیں گے کہ مجھے وہ چاہیے جو استری سے چپکتے ہیں تو آپ کو دے گا اس میں تو آپ کو بلکل کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ گلو سے یو ایچ یو سے سیلیکون گلو سے جرمن گلو سے کسی بھی گلو کا استعمال کر کے آپ ان کو اٹیچ کر لیں ان کی جگہوں پہ ٹھیک ہے لیکن یہ مضبوط اسی سے ہوں گے جب آپ اس کو استری کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے سیٹ کر کے لیکن ہے اب یہ جو میررز میں نے لیے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ رکھیں گے تو ہلکے سے چپک جائیں گے اور پھر میں ان کو اس طری سے جو ہے ان کو میں فکس کروں گی لیکن اگر آپ کو یہ والے نہیں ملتے تو آپ بے شک گلو لگا کے ان کو چپکا لیں اس میں آپ کو کوئی بھی نیڈل کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی نیڈل ورک کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف گلو سے ان کو چپکانا ہے اور پھر پریس کر لینا ہے اب پریس کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی پہلے آپ نے سارے فکس کر لیے ٹھیک ہے بے شک جرمن گلو سے لگا لیں میں نے اس کو ٹرن کیا ہے اور اب میں اسٹری کروں گی اٹلیسٹ جو ہے وہ ون ٹو منٹ آپ نے اس کو ہلکے ہلکے جو ہے وہ ان میرر سکیو پر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے بیک سائیڈ سے تو یہ بلکل فکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر تو آپ کے اپنے جرمن گلو بھی لگائیے یو ایچ یو بھی لگائیے تب بھی پیچھے سے اسٹری کر لیں جب بھی جرمن گلو یہ اس کا استعمال کریں تو اس کے بعد آپ نے کچھ دیر بعد آپ نے اسے اسٹری سے پکا کر دینا ہے پھر آپ اس کو رکھتے ہیں اٹلیسٹ ون ڈے کے لیے فور آرز کے لیے سکس آرز کے لیے جتنا کام ہے اس کے مطابق یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہل نہیں رہے میں نے جبکہ جرمن گلو اور کسی چیز کا استعمال نہیں کیا آپ چاہے تو آپ لیس لے سکتے ہیں میررز کی بہت آئی بھی آج کل بہت زیادہ فیشن ہے میرر ورک کا چل رہا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت ٹراؤزر جو ہے شلوار تیار ہو چکی ہے اسی طرح میں دوسرا بھی کمپلی کر لوں گی اور یہ ہمارا ٹراؤزر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو کو اپنے فرینز ان فیملی کے ساتھ اور تھینکیو سو مچ فور وچنگ